سوزائی لورانگ کو بس دیکھتی رہتی ہے اور دیکھتی رہتی ہے گورین اپنا تبیت خراب کا ناٹک کیا ورہتا ہے وہاں پہ آفیسرز آ کے پوچھتا ہے کہ کیا ہوا ہے تبھی گورین کہتا ہے کہ مجھے ہائپوٹینشن ہے جس پر اس کا فرینڈ اسے کہتا ہے کہ ہائپوٹینشن نہیں ہائپوگلیسیمیا پھر گورین اسے کہتا ہے کہ مجھے ہائپوگلیسیمیا ہویا ہویا ہے ایک چوکلیٹ کا چھوٹا سا تکڑا ہی اس تبیت کو ٹھیک کر سکتا ہے جس پر آفیسرز کہتا ہے کہ تمہیں فیور ہے اور تمہیں شاید پسینے نکالنے کی ضرورت ہے تو تم کل سنگنگ کامپوٹیشن سے پہلے ہی پورا میری آفیس کو صاف کروگے اور کہہ کے وہاں سے چلا جاتا ہے جس پر گورین فس جاتا ہے اور بیچارہ کیا ہی کر سکتا ہے سوزائی اور لورنگ جا رہے ہوتے ہیں تب ہی سوزائی کہتی ہے کہ گورین تمہیں کل میرا پرس اٹھایا تھا وہ پرس میرا تھا اور وہ اسے تینکیو کہتی ہے جس پر لورنگ اسے کہتا ہے کہ تم نے مجھے کیا بولا جس پر سوزائی کہتی ہے کہ میں نے تمہیں گورین کہا میرے کلاس والے مجھے سوزائی کہتے ہیں تمہیں مجھے سوزائی کہہ سکتی ہو لورنگ کچھ نہیں کہتا اور وہاں سے چلتا رہتا ہے جس پر پھر سوزائی کہتی ہے کہ لورنگ تمہارا فرینڈ ہے لورنگ کہتا ہے کہ ہاں وہ میرا بچپن کا فرینڈ ہے جس پر سوزائی کہتی کہ تم تو پھر اسے اچھے سے جانتے ہوگے جس پر لورانگ کہتا ہے کہ ہاں میں اسے اچھے سے جانتا ہوں سوزائی اسے کہتی کہ تمہارا جو ویڈیو گیم ہے وہ مجھے دے دو میں رکھ لوں گی کیونکہ لیڈیز میں اتنا زیادہ سٹکٹس نہیں ہے جتنا تم لوگوں میں ہے جس پر لورانگ اسے وہ ویڈیو گیم دے دیتا ہے اور اسے کہتا ہے تھانک یو سوزائی سوزائے اپنا نام لورانگ سے سوٹ کر بہت زیادہ خوش ہوتی ہے گورین اور اس کا فرین مل کر آفیس کی صفائی کر رہے ہوتے ہیں تب ہی وہ لوگ صفائی کرتے کر دوسرے سے لڑائی کرنے لگتے ہیں تب ہی وہاں پر لورانگ آتا ہے اور وہ آفیسر سے کہتا ہے کہ سنگنگ کامپیٹیشن اب ضروری ہونے والا ہے تو ان دونوں کو میں لے جا سکتا ہوں جس پر آفیسر صاف کہتا ہے کہ یہ ایک تام ختم ہونے سے پہلے یہ لوگ کہیں نہیں جائیں گے تو پھر گورین کہتا ہے کہ تب لورانگ ہماری حلپ کر سکتا ہے آفیسرز لورانگ سے پوچھتا ہے کہ اگر تمہیں کرنا ہے تو کر سکتے ہو لورانگ آف کورس ہاں کہتا ہے ان دونوں کا چہرہ دیکھ کر کے اور وہ صفائی کرنے لگتا ہے تیچرز کہتا ہے کہ سنگنگ کامپیٹیشن اسٹارٹ ہو چکا ہے اس سے گانا گانا ہے وہ اپنا ہاتھ اٹھاؤ وہ ہی بھی اپنا ہاتھ نہیں اٹھاتے سوزائے کہتی ہے کہ سب کے سامنے گانا کون گائے گا کو دیکھتی ہے تو وہ جیا کو کہتی ہے کہ میرا نام لو کیونکہ لورانگ آیا ہے جیا سوزائے کا نام لیتی ہے اور کہتی ہے کہ سوزائے پلیز گانا گاؤ اس پر سوزائے کہتی ہے کہ تمہیں کتنا کہہ رہے ہو تو میں گاہی لیتی ہوں اور پھر وہ کہتی ہے کہ میں سیکریٹ گانا گاؤں گی لیکن ایک شرط پر گورین بھی میرے ساتھ گانا گائے گا مہا پر گورین ترنت آیا تھا وہ پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا ہے اس پر مہا پر فرنٹ اس کے بتاتے ہیں کہ کلاس ون کی لڑکیاں کہہ رہی ہیں کہ وہ گانا گائے گی لیکن گورین بھی اس کے ساتھ گائے گا گورین جب دیکھتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ وہ جیا ہے تو وہ گانا گانے کے لیے ریڈی ہو جاتا ہے گورین جب کھڑا ہوتا ہے تو سوزائے اسے دیکھ کر چوک جاتی ہے کیونکہ اسے لگا تھا کہ وہ لورانگ ہے لیکن وہ گورین تھا سوزائے خود میں کہتی ہے تو اس کا نام گورین ہے تبھی وہاں پر بارش ہونے لگتا ہے اور سب بچے دورنے لگتے ہیں لیکن سوزائے لورانگ کو دھوننے لگتی ہے تبھی وہ لورانگ سے ٹکڑا جاتی ہے یہ محول بہت زیادہ رومانٹک تھا تبھی لورانگ سوزائے سے کہتا ہے کہ جب بارش ہوتا ہے تو وہ دورنا چاہیے بے وکوف اور وہ کہہ کے وہاں سے چلا جاتا ہے سب بچے بارش سے بچنے کیلئے ایک جگہ کھڑے ہوتے ہیں وہاں پر گورین بھی جاتا ہے جیا اسے دیکھ کر کہتا ہے تو تمہارا نام گورین ہے جس پر گورین نے کہتا ہے کہ تمہیں یہ بات پہلے سے پتا ہے اب نہ ٹک مت کرو تبھی وہاں پر ایک اور بچہ جاتا ہے جس کے وجہ سے جیا سے گورین میں دھکا لگ جاتا ہے اور گورین کہتا ہے کہ تم میرا فائدہ اٹھا رہی ہو جس پر جیا اسے دھکا دیکھ کر باہر نکال دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اب یہاں پر جگہ نہیں ہے تو مت آنا جس پر گورین کہتا ہے تو اچھا تمہیں شرم آ رہی ہے ٹھیک ہے میں سمجھ رہا ہوں اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے سوزائے روتے ہوئے کہتی ہے کہ جس سے میں سیڑیوں کے نیچے ملی جس سے میں شاپ پہ ملی جس کے بارے میں ہمیں ہمیشہ سے جاننا چاہتی تھی وہ لورانگ تھا گورین نہیں میں کتنی بڑی بیوکوف ہوں لورانگ سوچتا ہوگا کہ یہ پاگل ہے مجھے گورین گورین کہہ کر پکارتے رہتی ہے اور وہ رونے لگتی ہے جس پہ جیہا اسے کہتی ہے کہ یہ سب ایک میس انڈرسٹانڈنگ تھا تم جا کر کے لورانگ سے ساف ساف بات کرو اور اسے کہو کہ جو بھی ہوا وہ سب ایک گلتی تھی سوزائے اور جیہا گارڈنگ کر رہے ہوتے کیونکہ ان کی باری آج ہوتی ہے سوزائے کو بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا ان تیرے سے تو جیہا کہتی ہے کہ میں ٹارچ لینے کے لیے جا رہی ہوں اسٹور روم میں تب تک تم میرے انتظار کرو جس پہ سوزائے کہتی ہے کہ مجھے بھی جانا ہے تمہارے ساتھ جیہا کہتی ہے کہ اگر آفیسرز نے یہاں پر کسی کو نہیں دیکھا تو کربڑ ہو جائے گا اور جیہا چلی جاتی ہے سوزائے کو اکھیلے ہی چھوڑ کے پھر ہم لورانگ اور گورین کو دیکھتے ہیں جس کا بھی آج ڈیوٹی پہ تھا گورین لورانگ میں بار بار چپک رہا تھا اور لورانگ اسے تھوڑا سا بیچی ہر جا رہا تھا لورانگ اسے کہتا ہے کہ تمہیں ڈر لگ رہا ہے جس پہ گورین کہتا ہے کہ مجھے ڈر نہیں لگتا ہے تب ہی وہاں پر لائٹ چلی جاتی ہے لورانگ کہتا ہے کہ میں ٹارچ لینے جا رہا ہوں جس پہ گورین کہتا ہے کہ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا تو لورانگ کہتا ہے تب تم ہی جاؤ میں نہیں جاؤں گا گورین کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم ڈرنا مت میں جا رہا ہوں اور وہ چلا جاتا ہے وہاں پر سوزائے بھی آ جاتی ہے وہ لورانگ کو دیکھ کر ہائی کہتی ہے لورانگ اسے کہتا ہے کہ اب تو مجھے گورین نہیں بلاوگی اس پر سوزائی کہتی ہے کہ وہ بس ایک نسٹیک تھا مجھے لگا کہ تمہارا نام گورین ہے سوزائی کہتی ہے کہ تم یہاں پر اکیلے کیا کر رہے ہو میں تمہیں پروٹیکٹ کروں گی لورانگ کہتا ہے سچ میں جس پر سوزائی ہاں کہتی ہے پھر لورانگ پیچھے دکھاتے ہوئے کہتا ہے کہ پیچھے کچھ ہے سوزائی ڈرنے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھ میں اتنی حمد نہیں ہے کہ میں پیچھے پلٹ کر کے دیکھوں لورانگ اسے کہتا ہے کہ وہاں پر صرف ایک پتہ ہے اور سوزائی ہسنے لگتی ہے پھر سوزائی کہتی ہے کہ میں تم سے معافی مانگنا چاہتی ہے کیونکہ اس دن شاک پہ میں نے تمہیں بے وقوف کہا تھا اس پر لورانگ کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں میں نے بھی تمہیں بے وقوف کہا تھا گورین اسٹور روم میں پہنچ جاتا ہے ٹارچ لینے کے لئے تب ہی وہ دروازہ بند ہو جاتا ہے اپنے آپ گورین کہتا ہے کہ اچھا ہوا یہ میں تھا اگر لورانگ ہوتا تھا وہ ڈر ہی جاتا اور اس کے بعد وہ آواز لگانے لگتا ہے کہ کوئی ہے باہر تب ہی پیچھے وہ دیکھتا ہے اور چلانے لگتا ہے اس کی چلانے کے آواز سے جیا اسے سن لیتی ہے اور اس کے پاس آتی ہے جیا ابھی تک لوٹ کر نہیں آئی تھی تو سوزائی کو بہت زیادہ اس کی فکر ہو رہی ہوتی ہے وہ لورانگ سے کہتی ہے کہ میں ایک بار دیکھ کر آتی ہوں جس پر لورانگ کہتا ہے کہ تم اکیلے ہی جاؤگی سوزائی کہتی ہے کہ اگر تمہیں ڈر نہیں لگے گا تو میں اکیلے ہی چلی جاؤں گی اور وہ اسے وہاں بھائی کہہ کے چلی جاتی ہے جیا گورین سے کہتی ہے کہ میں تمہیں یہاں سے باہر نکال دوں گی لیکن اس کے بدلے مجھے کیا ملے گا جس پر گورین ہستے ہوئے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں تمہیں اپنا نمبر دے دوں گا جیا کہتی ہے کہ تمہارے نمبر کسے چاہیے اور وہ وہاں سے جانے لگتی ہے تو گورین اسے کہتا ہے کہ اگر تم یہاں مجھے چھوڑ کر چلی جاؤں گی تو میں آفیسرز کو بتا دوں گا کہ تم نے مجھے یہاں لاک کر کے چلی گئی تھی جیا کہتی ہے کہ مجھے تم پر یقین نہیں ہے تم اتنے گیرے ہو اور وہ اسے وہاں سے باہر نکالنے کے لیے وہ دروازے کو دھکا دیتی ہے اور دھکا دینے کے وجہ سے جیا انبیلنس ہو جاتی ہے اور گورین کے اوپر ہی گر جاتی ہے وہ دونوں ہڑ بڑا کے اٹھتے ہیں اور وہاں سے چلے جاتے ہیں سوزائی جیا کے پاس جا رہی ہوتی ہے ڈڑتے ڈڑتے تب ہی وہ کسی چیز میں فس کے گر جاتی ہے اور اسے لگتا ہے کہ وہ بھوت ہے تو وہ کہتی ہے کہ پلیس مجھے چھوڑ دو میں نے کچھ نہیں کیا مجھے بخش دو وہاں پر پیچھے لورانگ ہوتا ہے وہ کہتا ہے سوزائی یہ میں ہوں لورانگ سوزائی لورانگ سے کہتی ہے کہ میں ابھی ابھی ایک بھوت سے ٹکرائی جس پر لورانگ کہتا ہے کہ میں بھی کسی چیز سے ٹکرائیا ایک ڈرپوک سے سوزائی اسے کہتی ہے کہ میں ڈرپوک نہیں ہوں وہ تو بس میں کسی چیز میں فس گئی تو لورانگ اسے وہ لکڑی دکھاتے ہوئے کہتا ہے کہ اس کی غلطی ہے تم اس میں فسی تب ہی وہاں پر جیا اور گورین آتے ہیں جیا سوزائی سے پوچھتی ہے کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو جس پر سوزائی کہتی ہے کہ تم اتنے لیٹ سے آ نہیں رہی تھی تو مجھے تمہاری فکر ہو رہی تھی جیا کہتی ہے کہ وہ گرین تب ہی گرین اسے شب کرا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ بس چلو یہاں سے اور وہ لوگ گارڈنگ کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں تب ہی وہاں پر اس کا ایک فرینڈ آتا ہے وہ کچھ سمان لے کر آتا ہے اور ان لوگوں کو بلاتا ہے وہ لوگ سویٹ پوٹیٹو کو پکا رہے ہوتے ہیں تب ہی اپنے بچپن کی دنوں کو یاد کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کتنے جلدی بڑے ہو گئے ہمارے بچپنہ کتنا جلدی قدم ہو گیا سوزائی وہ سویٹ پوٹیٹو کھانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھاتی ہے تب ہی لوران اس کا ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے کہ وہ ابھی گرم ہے وہاں پر آگ جلنے کے دھومے سے آفیسرز اسے آواز دیتے ہیں کہ تم لوگ وہاں پر کیا کر رہے ہو یہ آواز سن کر ہی سب آفیسرزز سے بچنے کے لیے بھاگنے لگتے ہیں سب ہی بچے گراؤن میں بیٹھے وے ہوتے ہیں تب ہی گورین کا فرین پوچھتا ہے کہ جو بچہ وہ گیٹار بجا رہے ہیں وہ کون ہے گورین کہتا ہے کہ وہ اس کا نام شن ہے ہمارا سینئر ہے اور وہ گیٹار بہت اچھے سے بجاتا ہے جس پر اس کا فرین کہتا ہے کہ دیکھو سوزائے اور جیا بھی ان لوگوں کو سن رہی ہے لورانگ سوزائے کی طرف دیکھتا ہے سوزائے جب لورانگ کو دیکھتی ہے کہ وہ ادھر ہی دیکھ رہا ہے تو وہ جیا کو کہتی ہے کہ ہمیں اب یہاں سے چلنا چاہیے اس پر جیا کہتی ہے کہ یہ کتنا اچھا گانا گار ہے اور وہ سوزائے کی بات نہیں سنتی اور بس مسکراتے رہتی ہے اسے دیکھ کے